جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز نکال کے رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچھاور کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد ٹھہرئے ٹھہرئے آپ کی آواز سے زیادہ بارش کی آواز ہے آج پانی اپنے شباب پر ہے دیوانوں کو اپنے شباب پر ہونا چاہتی ہے اگر بادل کو اپنے اوپر ناز ہے تو ہمیں بھی حسینی ہونے پر ناز ہونا چاہتی ہے میں نے آپ سے درود کے لیے کہا تھا کم سے کم اتنی زور سے درود پڑھتے کہ بارش کو شرم آ جاتی اور اس بارش سے زیادہ حضور کے آشقوں کے درود کا آواز نکلنا چاہتی تھا پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی اللہ سیدینہ و شفیعینہ و نبیینہ و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ بللتِ السلامیہ سب کچھ رب کی مرضی سے ہوتا ہے یہ بارش بھی اس کی مرضی ہے یہ محفل بھی اس کی مرضی ہے بے شک بے شک صحیح بات ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک اعلان سمات کرنے یہ دلاللہی لوہی کے پائی پہ نا یہ میں تھوڑا سا عرط آ رہا ہے آپ اس کو نچھویں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں کسی لوہی کی چیز کو نچھویں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں اعلان سمجھ لیا نا سارے لوگوں نے اب پریکٹیکل کر کے کوئی نہ دیکھے لوگ کہتے دیکھیں تو صحیح ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں ایسا کوئی نہ کرے اعلان ہو چکا ہے بارش اپنے شباب پر ہے میں چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ محفل ایسی چلے کہ سفر یہاں سے شروع ہو ختم کربلا میں ہونا چاہتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت علامہ مولانا حاشمی صاحب قبلہ بڑا اچھا خطاب نکاتی بیان کیا اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے محب بگرامی حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری اقرار احمد صاحب قبلہ اور حافظ وقاری حضرت علامہ مولانا عمر صاحب قبلہ ماشاءاللہ یہ تمام بڑے مشفق اور مہربان لوگ ہیں یہ تمام تر علماء اہل سنت کی مبارک جماعت جلوہ گر گئے آپ توجہ میری طرف کیجئے تھوڑی دیر اگر بھیگ سکتے ہیں تو بھیگ جائیے میں آج تو یہاں شامیانہ لگا ہے میں نے چار دن گجرات میں مسلسل بنا شامیانے کے بارش میں تقریر کی اور میں نے ایک اعلان کیا تھا اگر اس بارش میں بھیگ کے کوئی مر بھی جائے نہ تو قسمت پہ ناز کرنا اگر قیامت میں پوچھا جائے کیسے مرا تھا تو یہی کہا جائے گا حسین کی محفل میں بھیگا تھا اس لیے چل دیا تھا میں آپ سے گزارش کروں گا اگر کسی پہ پانی کے قطرے گر رہے ہیں تو گرنے دو یہ بارش نہیں یہ رحمت ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ مولوی باتیں کر رہا ہے تو مرضی ہٹا دو یہ پن ڈال پھر بارش نے جانی ہے اور ہم نے جانی ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے آپ کے سر پہ کفن باندھے ہم وہ لوگ ہیں جو پہلے اپنے سر پہ کفن باندھے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے ہیں میں اگلی بات سفر کا آغاز کروں اللہ سلامت رکھے حسینی کمیٹی کا ایک ایک فرد لائق مبارک بات ہے بھائی دلشاد فاروقی صاحب اور ان کے جملہ افضال بھائی اور ان کے جملہ رفقہ اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے یہاں چادر علماء کو پہنائی ہے انشاءاللہ وقت آنے دو تیامت میں اگر یہ جنت میں گئے تو بخشیس کی چادر یہ بڑھائے گے یہ حضور کی امت کے علماء ہیں اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے میں ایک شیر پیش کرتا ہوں اور ہر حسینی بولے گا ذرا کہہ دے یا رسول اللہ بھرے سمندر سوکتے نہیں دینے والے کبھی چوکتے نہیں ہیں یہ انہام نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر اسے سر پہ بھی رکھا جائے تو کم ہے یہ کربلا والوں کے در کی خیرات ہے یہ ان کے در کی خیرات ہے لوگ کہتے ہیں مولوی مرگیں بھی کھاتا پیشے بھی لیتا ہے اور موج بھی کرتا ہے میں کہتا ہوں نصیب ہے ہمارا کسی کو وقالت بھوٹ بول کے روزی ملتی ہے کسی کو تھانے میں بیٹھ کے رشوت لے کے روزی ملتی ہے ہم اپنے مقدر پہ ناز کرتے گئے جب تک نبی نبی نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں روٹی نہیں ملتی ہے تو روٹی اس وقت ملتی ہے جب ہم مدینے والے کی باتیں کیا کرتے ہیں ہاں پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا اب میں ایک شیر پیش کرتا ہوں ہر بریلوی بولے گا ہر بریلوی بولے گا آپ نے نکاتی گفتگو علمہ حاشمی صاحب سے سنی ماشاءاللہ بریلوی لہجہی الگ ہوتا ہے میں شیر پیش کرتا ہوں اور چیلنج ہے میرا ملے کی جنت پیے گا کاؤ سر جو حسینی یہ وہی بولے ملے کی جنت پیے گا کاؤ سر قبر میں اس کو گی جین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حشین ہوگا نارا تکبیر نارا ریسانت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرن مفتی حمباز صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنے خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بریلوی سننی بنایا ہے کونسا سننی بریلوی بریلوی سننی بنایا ہے اور یہ اس کا حسان ہے جب بریلوی ہوتے وہ سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے وہ سینہ کھول کے علی علی کرتے جب بریلوی ہوتے ہیں سینہ پیٹ کے نہیں سینہ کھول کے علی علی کرتے لوگوں نے ہزاروں شیر لکھے علی بیعت کے اوپر اور لکھ کے کہتے ہیں چیلنج ہے میرا ہم سے بڑا کوئی محب پہلے بیعت نہیں میں کہتا ہوں اٹھالا حضرت کی عاشقی کو جو انہوں نے لکھ دیا گئے آج تک کوئی لکھ کے نہیں گیا قلم توڑ دیا کہتے ہیں تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تیو کہ اینے نور تیرا سب خرانہ نور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سنو ابو بکر بھی ہمارے ابو بکر بھی سوڑ سے ابو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی علی بھی نعرہ حیدری ہاں ہم علی والے اخدا کی قسم چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نہ نبی کے ابو بکر کا جواب نہ نبی کے عمر کا جواب نہ نبی کے عثمان کا جواب نہ نبی کے علی کا جواب میرے حضور نے کہا انا مدینہ تلین وعلی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ غبر علوی یہ ممبر کے مولوی نہیں یہ سننے والے بول رہے گئے آدھی حدیث کا ترجمہ میں نے کیا آدھائی انہوں نے کر دیا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ یقیناً آج اس محفل کو نجف اشرف سے مولا علی دیکھ رہے گئے جنت البقی سے سیدہ فاطمہ دیکھ رہی گئے کربلا سے میرے مولا حسین دیکھ رہے گئے اور آقا حسن دیکھ رہے گئے گمبت خزرہ میں بیٹھ کے مدینہ والے دعائے کر رہے گئے توجہ ہے نا سارے لوگوں کو بس سنے بہت غور کے ساتھ میں نے کیا کہا انا مدینہ والی باب ہوا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ اب سنے بہت غور سے توجہ کے ساتھ اللہ بھلا کرے اگر وقت تو ہوتا میں چاروں یاروں کی حقیقت بتاتا اور ان کی شان بیان کرتا لیکن وقت کم ہے میں آپ کو پہلے علی کی چوکھٹ پہ لے کے چلتا ہوں جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا انا مدینہ العلم والی ان بابوہ ارباب ممبر کی صرف دعائیں چاہیے میں چلنے لگا ہوں نجفہ شرف کی طرف سنے غور سے جب اتنا اعلان کیا سب سے پہلے جبریل آ گئے کہنے لگے علی نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ آ گئے دیکھے تو شہی علی کو کتنا علم ہے آ کے کہتے ہیں علی تم بتاؤ جبریل کہاں ہے یہ کون پوچھ رہا ہے جبریل پوچھ رہے علی بتاؤ جبریل کہاں ہے آپ نے یوں دیکھا یوں دیکھا یوں یوں آگے پیچھے دیکھ کے کہنے لگے سنو بھائی میں نے اوپر دیکھا عرش تک چھانڈ ڈالا نیچے دیکھا ساتھوں زمین پلٹ ڈالی دائیں بھائے دیکھا کائنات چھانڈ ڈالی کہیں جبریل نظر نہیں آتا اگر میری جان معلومات درست ہیں تو تم ہی جبریل امین ہو حضرت علی ہے ادھر جبریل آئے اب سنیں جب علی کا اعلان نبی نے کر دیا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ آئے تم نے کیا سمجھ رکھا گئے علی خیرات میں علی بنا گئے علی وہ کے جمعہ کے پیٹ میں بھی علی گئے علی وہ کے جو عالم ارواغ میں بھی علی گئے علی وہ گئے جسے مصطفیٰ نے کندے پہ بیٹھایا اور جب نیچے کودے ہسنے لگے آقا کہتے علی ہسے کیوں کہتے یا رسول اللہ کندے پہ تھا عرش تک ہاتھ جا رہا تھا اتنی اوپر سے کودا ہوں چھوٹ نہیں لگی مصطفیٰ کہتے کہ علی دیکھا تمہیں میں نے کندے پہ بٹھایا گئے اب کوئی بھائی کھلال تمہیں زمین پہ پٹک نہیں سکتا سبان اللہ سبان اللہ نعرہ تکیر نعرہ رسال تھوڑا صدرہ شانتی رکھیے گا نعر آباد میں لگائیے یہ علی ہے ساتھ میں بارہ یہودی آگئے بارہ چھوٹے کتنے بارہ یہودی اور چھوٹے موٹے نا تھے خصت عالم تھے پرانے پکا ہوئے کوئی ترہیت کوئی انجیل کوئی زبور کا حافظ بارہ نے بیٹھ کے بارہ سوال تیار کی کالی کو نیچہ دکھانا ہے آگئے مدینہ شریف میں علی جا رہے ہیں اور علی کیسے جا رہے ہیں دائی جانیب امام حسن کا ہاتھ ہے بائی جانیب امام حسین کا ہاتھ ہے بائی جانیب امام حسین کا ہاتھ ہے توجہ میری طرف دے پانی اپنا کام کرے گا ہم اپنا کام کریں گے یہ کئی جگہ سے پھٹے گا آج اور پھٹنے دو یہ محفل نہیں پھٹنے والے والے اگر آپ تیار ہیں تو سفر آگے شروع کیا جائے ذرا کہہ دیں یا حسین اور زور سے یا حسین یہ آپ کے کاشپر کی تاریخ ہے کہ جوانوں نے بارش میں بیٹھ کے حسین کا تذکرہ کیا تھا یار اگر وہ تیروں کے بیچ میں سجدے کر سکتے گئے تو ہم محفل بارش میں سجا کے ان کی باتیں نہیں کر سکتے گئے بہت غور سے میری بات سنیے گا توجہ ہے نا کتنے یہودی آئے بارہ کتنے اور زور سے کتنے بارہ یہودی آئے کہنے لگے تم کا ان کا میں علی ایسے دیکھا ایسے کیونکہ علی میاں ناقت تھے دیکھ کے کہنے لگے کوئی اور بھی علی ہے ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ علی ہے جس کے اتنے چرچیں کہا کوئی اور بھی علی ہے علی کا تیور دیکھو کہنے لگے تم مدینہ میں علی پوچھ رہے ہو ساری کائنات میں صرف ایک ہی علی ہے ساری کائنات میں صرف ایک ہی علی کا نبی نے کہا گے انا مدینہ تلعلم والی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا درواز آگے کہا ٹھیک کہا گے کہا کچھ پوچھنا چاہیتے ہیں کہا پوچھو کیا پوچھنا گے انہوں نے کہا جلدی بتائیے ہمیں آپ سے سوال کرنا گے کہا کون سا سوال آپ سننا پیارے وہ کہتے ہیں علی اگر آپ کو علم کے شہر کا دروازہ کہا گے پھر ہمارے بارہ سوال گے ان کا جواب دینا گے آپ کو سننا پیارے وہ بارہ سوال کیا تھے ان میں سے ایک یہودی نے کہا علی وہ ایک بتاؤ جس کے جیسا دوسرا کوئی نقی ہے علی نے بنا سوچے کہا وہ خدا ایک ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نقی ہے دوسرا یہودی کہنے لگا علی وہ دو بتاؤ جس کے جیسا تیسرا نقی ہے کہنے لگے دن و رات دو ہے جن کے جیسا تیسرا کوئی نقی ہے کہا وہ تین بتاؤ جن کے جیسا چوتھا کوئی نقی علی کہتے ہیں لو قلم کرسی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے جیسا چوتھا کوئی نقی ایک نے کہا وہ چوتھا بتاؤ جس کے جیسا پانچوا کوئی نقی آپ نے کہا تورہ زبور انجیل قرآن یہ چار کتابیں ہیں جن کے جیسا پانچوہ کچھ نہ کی ایک نے کہا وہ پانچ بتاؤ جس کے جیسا چھٹا کوئی نہ کی علی علی ہے کہتے ہیں دیکھو سنو سوہر اثر مغریب شاہ فجر یہ پانچ نمازیں گے جن کے جیسا چھٹا کوئی نہ کی کہا وہ چھے بتاؤ جس کے جیسا ساتوہ کوئی نہ کی کہتے ہیں سنو وہ چھے دن ہے جس میں اللہ نے زمین و آسمانوں کو بنایا کہا وہ سات بتاؤ جس کے جیسا آٹوہ کوئی نہ کی علی کہتے سنو ہفتے کے دن بھی ساتھ ہوتے گئے کعبے کے تواب بھی ساتھ ہوتے گئے کہا وہ آٹھ بتاؤ جس کے جیسا نوہ کوئی نہ کی علی علی کہتے جا رکھے گئے وہ آٹھ فرشتے گئے جنہوں نے اللہ کے عرش کو کندوں پہ اٹھا رکھا گئے ان کے جیسا نوہ فرشتہ کوئی نہ کی کہا وہ نو بتاؤ جس کے جیسا دسوہ کوئی نہ کی آپ نے کہا سنو وہ حضرت صالح علیہ السلام کے نو باقی امتی ہیں جن کے جیسا دسوہ کوئی نہ کی کہا وہ دس بتاؤ جن کے جیسا گیاروہ کوئی نہ کی آپ کہتے کوئی بندہ حج کرنے آئے اور کوئی رکن چھوٹ جائے تو سات روزے وہ وہاں پہ رکھے گا تین روزے یہاں پہ رکھے گا کہتے تلکا شرطن کاملہ جسے یہ دس روزے ہیں ایسا کوئی دسوہ نہ کی کہا وہ گیارہ بتاؤ جن کے جیسا باروہ کوئی نہ کی علی کہتے سنو وہ حضرت یوسف کے گیارہ بھائی ہے جن کے جیسا باروہ کوئی نہ کی کہا جا کہا وہ باروہ بتاؤ جس کے جیسا تیرہوہ کوئی نہ کی علی کہتے سنو بھائی نے ایک سال بھی باروہ ہے اور سنو حضرت یعقوب کے بیٹے بھی باروہ ہے جس تاریخ میں آقا تشریف لائے وہ بھی ربی اللفر کی باروہ تاریخ میں آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی حمبہ صاحب قبلہ شہید عظم کا انفرم سبحان اللہ علی علیہ علی سارے بھولیں علی 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 ہے سر پکڑ کے بیٹھ گئے باروہ اور یہ پوری سندگی میں باروہ سوالیات کیئے تھے علی نے منٹوں میں نبٹا دیا علی نے منٹوں میں نبٹا دیا میں نے کہا علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے کائنات میں کوئی دوسرا علی نہیں کہنے لگے اچھا سر پکڑ کے کہنے لگے اچھا اور سوال کا پھر بارہ اکٹے ہوئے اگلا سوال توجہ کریں وہ کہتے اب کیا پھسا لیں گے علی کہتے ہیں جلدی کر نماز کا وقت ہو رہا ہے وہ یہ سوچ رہے تھے اگر یہ نماز کے لیے جائیں گے ہم جیت جائیں گے رک جائیں گے نماز قضا ہوا جائے گی دونوں میں ہماری جیت ہے ہم کہیں گے یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں اگر جواب نہیں دیتے تو ہم کہتے ہیں یہ جواب دینے سے ڈر گئے علی مگر علی ہے کہتے ہیں جلدی کر میں علی ہوں کیا پوچھنا کہتے ہیں مینڈک بولتا تو کیا کہتا گے کہتے ہیں وہ کہتا سبحانہ ربی اللہ اللہ کہا اچھا جب تیتر بولتا گے تو کیا کہتا کہا وہ کہتا سبحان تیری قدرت کہا اچھا یہ بتائیے کہ یہ ہاتھی ہاتھی کیوں بنا کہنے لگے نبیوں کی توغین کی اللہ نے ہاتھی بنا دیا کہا پھر پندر کیسے بنا کہا ولیوں کی گستاخی کی اللہ نے پندر بنا دیا کہنے لگے سارے سوالہ لوگ ہیں پھر کہنے لگے اچھا ساروں پارہ بیٹھ گئے ایک سوال مشکل ڈھونٹ کے لائے بڑا سوال تھا کہنے لگے اب کہلی پھنس جائیں گے یا تو نماز جائے گی یا جواب ہی نہیں دیں گے کہا علی اچھا یہ بتاؤ وہ قوم سے جانور گے جو انڈے دیتے گے وہ قوم سے جانور گے جو بچے دیتے گے یہ سوچ رکھے تھے علی گنتی کرائیں گے کبوتر انڈے دیتا گے فاکتہ انڈے دیتی گے چھیل انڈے دیتا گے یہ گنایں گے لیکن علی علی گے کہتے ہیں سنو جن جانوروں کے کان اندر کو ہوتے گے وہ انڈے دیتے گے جن کے کان باغر ہوتے گے وہ بچے ہوتے گے کائی صاحب لکا لینا دولفن مچھلی کتنی بڑی ہوتی گے کان اندر کو گے انڈے دیتی گے جو گیاں کتنی چھوٹی ہوتی گے کان باغر کو گے بچے دیتی گے کہتے ہیں کہ صاحب تم لگاؤ نماز پرنے کے لیے علی جا رہا ہے نارے تبیر نارے نسان نارے حیدری علی وہ 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 سبان اللہ سبان اللہ بچ ہو گئے علی 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 ہے اللہ کہنے لگے کدھر جا رہے ہو کن نماز پڑھنی ہے کہنے لگے پھر اکیلے نہ جائیے ہاتھ بڑھائیے ہمیں بھی مسجد تک جانے کا بنا دی کہنے لگے پتا چل گیا اگر علی کا علم ایسا گیا پھر نبی کا علم ایسا گیا اور عالی حضرت نے حد کر دی اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ تم پہ کروڑ و درود اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا کہ فیصلے کا جیسا علم اللہ نے حضرت علی کو عطا کیا تھا ایسا کسی کو عطا ہی نہیں تھا اگر وقت ہوتا علی کے فیصلے سناتا پھر میں بتاتا علی نے فیصلے کیسے کیسے کیے لیکن وقت کم ہے ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو میرے راہے طلب کو آسمہ کے پار جانا گئے اگر وقت ہوتا تو بتاتا علی کہوں نے بس اتنا سمجھ لیں علی علی ہے آپ کے فیصلے خدا کی قسم جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہوتا تھا اس مسئلے کو علی حل کرتے تھے ایک فیصلہ سناتو حضرت علی کا سناتو آج علی کے بیٹوں کی محفیل ہے اور نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ٹھیک ہے علی آپ بھی بولتے رہیے علی علی ہے علی ہے علی کا ایک فیصلہ سناتا ہوں حضرت عمر کا دور خلافت ہے حضرت عمر اچانک دو خاتون آپ کے دربار میں آگئی سنے بہت زور سے دونوں کی گود میں ایک بچہ تھا ایک بچہ لیا دو عور تھے آگے کہتی عمر فیصلہ کر کہا بات کیا ہے کم میں کہتی ہوں بچہ میرا ہے یہ کہتی ہے بچہ اس کا علی تو بتا یہ بیٹا ہے کس کا عمر تم بتاؤ بیٹا کس کا ہے حضرت عمر نے سنا پریشان کہا گئے آپ رتے دربار سے حضرت علی کو تلاش کیا جنگل میں آپ کھنتی کھود رہے تھے بھابڑا چلا رہے تھے لیکن علی علی ہے ادھر بھابڑا چلا گا کے ادھر زبان پہ سورہ یاسین کی دل آوات یہ علی ہے حضرت عمر کو آتے دیکھ کام چھوڑا پسی نہ پوچھا امیر المومنین کیسے آنا ہوا کہ علی مسئلہ ہے پیچید ہے حل کر دو کہ کیا بات ہے ایک بچہ ہے دو عورت ہیں ایک کہتی ہے میرا ہے میرا ہے علی کیسے پتہ چلے کس کا ہے آپ نے یوں تنکہ اٹھایا اور توڑ دیا کہنے لگے عمر پریشان ہو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا اس تنکے کو توڑنے سے زیادہ آسان ہے اس وقت دیانے ٹیسٹ تھا بولو بولیں فاروقی صاحب دیانے ٹیسٹ تھا آج آپ کے لیب میں مشین ہوں گی ہے نا پیتالوجی ڈپارش بلٹ کے ذریعے ہر چیز کی پہچان ہے لیکن اس وقت بلٹ گروپ کی جانج نہیں ہوتی تھی علی نے کہا یہ تنکہ توڑنا مشکل لیکن یہ فیصلہ کرنا زور سے فیصلہ کرنا آسان ہے کہا چلو تو جلدی اب سننا علی کیا گئے اللہ اکبر دربار لگا گئے چھوٹے چھوٹے تو پیالیاں مگائی گئی ان میں کہا دونوں عورتوں کو آپ نے دیا فرمایا دونوں عورتیں اپنا اس میں دودھ بھر کر کے لے آئیں اپنے سینے کا دودھ نکال لیں اور کونٹیٹی کے لیبل میں دونوں برابر ہونے چاہئیے کسی برطن میں کم زیادہ دودھ نہ دونوں عورتوں جب ترازو اٹھائی گئی ایک عورت کا دودھ وزنی تھا دوسری عورت کا دودھ ہلکا تھا آپ نے کہا یہ وزنی دودھ کسے عورت کہا ایک کاتون نے کہا حضرت یہ دودھ میرا گئے فرمانے لگے سن اگر یہ دودھ تیرا گئے تو پھر بچہ بھی تیرا ہے یہ بچہ بھی دولے جا حضرت عمر کہتے گئے علی یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ عمر یاد رکھی گئے رب نے قرآن میں کہا گئے ہم نے مرد کا حصہ عورت سے دھونا رکھا گئے اس کا دودھ بتا رہا گئے یہ دودھ اس بچے کا ہے اس لئے علی فیصلہ کرتا گئے یہ بچہ بھی اسی خاتون کو دیا جا رہا ہے اعلان سمات کریں دیکھیں کرن پھیلا ہوا ہے آپ سے گزاری سے کسی بھی لوہیں کی چیز کو نہ ٹھوئے ٹھیک نا کسی بھی لوہیں کی چیز کو نہ ٹھوئے کیونکہ کرن تھوڑا پھیل گیا ہے اس لئے آپ برائے کرو اپنی جگہ چھوکے مت دیکھنا میں نے پہلی کہا تب پریکٹیکل مت کرنے لگ بس اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے بیٹھے رہیے گا اب سمجھ گئے نا علی ہے اور سنیے گا اگلی بات کر رہو مفتی صاحب قبل نے بڑا اچھا خطاب کیا اللہ محاش صاحب قبل اللہ تعالی حضرت کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ایسے علماء کا سایہ ہمارے سر پہ تادر قائم دائم فرمائے لیکن ایک بات میں بھی کہتا چلو سنیں یہ سب جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہو رہی یہ کربلا کی شہادتیں اچانک نہیں ہوئی ہیں یہ شہادتیں اچانک یہ قربانی اچانک سب کو پتا تھا کہ یہ شہید ہوں گے لیکن کوئی تاریخ میں جملہ یہ نہیں دکھا سکتا کبھی سیدہ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کہ یہ کہا ہو یا اللہ میرے بیٹے کو کربلا سے بچا دینا مصطفیٰ نے کبھی کہا ہو کربلا سے بچا دینا کوئی نہیں بتا سکتا لیکن خدا کی قسم سنے حضرت علی جا رہے میں دلیل دیتا ہوں سب کو پتا تھا یہ سب ہونے والا ہے لیکن کسی نے بھی کربلا کے ہونے والے حادثے کے ٹلنے کی دعا نہیں کی تھی اللہ اکبر یہ شہادتیں ہوئیں علی کو پتا تھا حسین شہید ہوں سیدہ فاطمہ جانتی تھی حسین شہید ہوں اور تو جب حضرت قاسم پیدا ہوئے جس دن پیدا ہوئے اللہ اکبر دس محرم کی تاریخ جب آئی آپ نے دودھ نہیں پیا حضرت ام فربا امام حسن کے پاس آئی کہ میرے سرداد تاجب کہ کیا کہ تمہارا قاسم آج دودھ نہیں پیتا کہ دن کیا ہے کہ آج محرم کی دس تاریخ ہے سن کے رو دیئے امام حسن کہنے لگے خاتون تجھے نہیں پتا میرے قاسم نے کیوں دودھ نہیں پیا کہ نہیں کہنے لگے آج کی تاریخ میں میرا قاسم کربلا میں شہید کیا جائے اس لیے آج قاسم نے روزہ رکھا ہے رو دیئے کہنے لگے اس وقت میں نہیں ہوں گا لیکن امی فروا تم ہوگی یاد رکھنا جب مصیبت میرے غسین پہ آ جائے تو قاسم کو بچانا نہیں ہے ان کے نام پہ قاسم کو شہید کرنا ہے یہ کس نے کا حضرت ہے امی فروا نے کہا تا قاسم کو شہید کر دینا سب جانتے تھے مگر قسم خدا کی یہ سب کچھ ہوا کیوں یاد رکھئے گا مقام شان اور ہوتا گئے مقام امتحان اور ہوتا بے شک حضور تائف میں پتھر کھا رکھے گئے یہ مقام امتحان ہے اور جبریل پیچھے رہ گئے حضور آگے جا رکھے گئے یہ مقام شان جو لوگ صرف تائف کے پتھر دیکھ کہتے گئے نبی ہماری طرح ہے اللہ کہتا زمین پہ چلتا ہوا دیکھ کے اپنی طرح کہتا گئے تجھے بھی کہنا پڑے گا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وص ویب تناغی سعبر ہی راغو میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے یہ میرے حضور کی ساتھ تو مقام شان اور ہے مقام امتحان آپ سنوے نا اگر ڈسپلے خراب ہو تو کوئی چیز نہیں بکتی ہے ڈسپلے اچھی رہنی چاہیے جو بندے سامنے بیٹھے تھوڑا سا یہ زندہ دل رکھیں ٹھیک ہے جی مقام شان اور ہوتا گئے مقام امتحان اور ہوتا گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ دیکھئے نبی کوئلہ اٹھایا ہاتھ جلا موں میں رکھا زبان جلی لیکن یاد رکھئے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں امتحان جتنا مشکل ہوتا گئے تو اہتا بھی اتنا بڑا ملا کرتا چھوٹے آ بڑے آ کا اگزام دے کر کہ کوئی آئی ایس بنے گا جتنی بڑی پوسٹ چاہیے اتنا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے حضرت موسیٰ نے رب کی محبت میں ہتیلی جلائی اللہ نے ید بیضہ بنا دیا کوئی لاموں میں رکھا جلتا ہوا اس زبان سے رب نے کلام کیا رب نے موسیٰ کو کلیم بنا دیا حضرت امام غشین کربلا کے میدان میں خاندان بچانے نئی دین بچانے کے لئے آئے تھے اور اتنی بڑی قرمانی تھی خدا کی قسم تاریخ گواہ کوئی قرمانی اتنی کھڑی گئے امیرو باپ بھی کھڑی گئے شہربانو بھی کھڑی گئے لیکن کسی کے کھڑے گھونے سے حسین کے قدم ٹکمگائے نہیں تھے حسین خبرائے نہیں تھے حسین کے پیروں میں لغزش نہیں آئی تھی مرتجز پہ بیٹھ کے آپ نے کہا تھا چل مرتجز چلتا کیوں لگی اللہ اکبر کیارہ مرتبہ لگام کھی چی تھی مرتجز آگے نہیں بڑھا آپ نے آنکھ میں آنسو آگے آپ نے گولے کی زین سے پیر نکالا نکال کے کہتے مرتجز میں کریم ابن کریم ہو مجھے بتا گئے تو نے بھی تین دن سے پانی پی پی لیکن میں جانتا ہو تو بھی پیاس آگے مجھے معلوم ہے دن دن کی پیاس نے تجھے کمزور کر دیا گئے سن ہم کریم ابن کریم کسی پہ زیادتی نقی کرتے گئے میں تجھے زبردست تھی میں میدان کربلا لے کے نگی جاؤں گا میں پیر نکال رکھا گئے تیری مرضی جاگے تو نہر فراد چلا جا جاگے تو شام چلا جاگے تو جاگے بسرہ میں پیاس بجھانے تیری مرضی جاگے مدینہ واپس چلا جا جب اتنا کہ آپ نے پیر نکال آگے مرتجز نے رب سے عرض کی تھی اے میرے پروردگار اگر آج بھی نقی بولا قیامت تک زلیل ہو جاؤں آج بولنے کی طاقت دے اللہ نے حسین کے گھوڑے کو بولنے کی طاقت دی لوگ کہتے گھوڑا کیسے بول گیا میں نے کب بھول گیا پڑا صحاب کحف کو اور دیکھ ان کے تاریخ کو اگر صحاب کحف کا گتہ بول سکتا گے تو کربلا والے حسین کا گھوڑا بھی بول جب صحاب کحف کا کتہ بول سکتا گے حسین کا گھوڑا کیوں نہیں بول سکتا مرتجز نے کہا آقا میں غلام ہوں تو آقا ہے اور غلاموں کو اس طرح کے تانے نہیں دیے جاتے گے حسین میں پیاس سے پریشان نہیں ہو کہ پھر چلتا کیوں نہیں کہ تو مرتجز نے کہا تھا حسین خیمے میں تیری جینب پیاسی گئے ام رباب پیاسی گئے شہربان پیاسی گئے میری پیاس تیری اسخر سے زیادہ تو نہ گئی مجھے پتا کہ اکبر پیاسا گیا گئے اب بازو کٹ گئے گئے حسین میں پیاس کی وجہ سے نہیں رکا کہ پھر چلتا کیوں نہ کی بس ایک چیز نہیں بڑھنے دیتی کہ کیا بات کہ تم کہتے گو چل تیری خیمے کے اندر سے تیری سات سال کی سکینہ آگئے ہاتھ اٹھا کے کہتی گئے مرتجز میرے باب کو لے کے نہ جانا جو گیا گئے واپس رہی آیا گئے کہ کیوں کہ ایک بار مجھے بابا کا مو چھو منا گئے یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی گئے میرے حسین نے بیٹی کی طرف دیکھا کہ سکینہ چاہتی کیا گئے کہ بابا ایک بار نیچے اتر کے آج مجھے تیرا مو چھو منا گئے کیا کروگی کہ پیار کرنا گئے آپ کے دل میں خیال آیا حسین یہ وہ سکینہ جو روز تیرے سینے سے لکھ سوتی گئے آج کے بعد حسین اسے تیرا سینہ نہیں ملے گا سواری سے نیچے اتر گئے تور سے بازو پھیلائے سوچ رگیتے آج سکینہ کو دل بھر کے پیار کروں گا اللہ کو اکبر یہ سوچ کے بازو تھک چکے گئے میں تیری بیٹی ہو تجھے پریشان نہیں کروں گی اے میرے باب میرا پوچ نہ اٹھا صبح سا اکتر لاتے اس لاش اٹھا چکے ہو کہا اتنے جھک جاؤ جتنا پندہ نماز میں جھک گئے میری بیٹی کیا کرے گی حضرت سکینہ نے کہا تھا بابا جب سب گئے اکپر گئے ماں نے چھوما تھا قاسم گئے ماں نے چھوما تھا اب پاس گئے تُو نے چھوما تھا سب کو چھوم کے بھیجا گیا آج میرا بابا جا رہا گئے کوئی چھوم نے والا لگی گئے ذرا ایسے جھک جا جیسے نماز رکو میں جھکا کرتا گئے او بیٹیوں والو دل پہ ہاتھ رکھ میری بات سننا جب پردیس سے آتے ہو تمہاری بیوی بھی سو جاتی گئے بیٹے بھی سو جاتے گئے جب رات کو دروازے پہ دستک ہوتی گئے سب سے پہلے جو دروازے پہ آتی گئے وہ تیری بیٹی ہوا کرتی گئے جب سب سو جاتے گئے آدھی رات کو بیٹی کہتی گئے اب بڑا تھک کے آیا گئے روٹی تازہ بنا دیتی گئے یہ بیٹیاں گئے جو بارہ بارہ بجے اٹھ کر گئے تمہارے لئے تازہ روٹیاں بنایا کرتی گئے خدا کی قسم یہ بیٹیاں جو بنا لالج کے پیار کرتی گئے یہ بیٹیاں گئے جو بے مقصد کے تمہیں چاہتی گئے خدا کی قسم ذرہ تاریخ اٹھا کے دیکھو بیٹی ہو گئی یہ تو غشین کی بیٹی نبی کی بیٹی فاطمہ کو دیکھو تین دن کے بعد ایک روٹی ملی گئے پہلا بیٹی کو اپنی جگہ پہ بیٹھایا فاطمہ کیسے آنا ہوا کہ بابا آج تین دن کے بعد روٹی ملی تھی پہلا لکمہ آیا تھا مجھے تیرا ایک خیال آگیا اس لیے روٹی لے کے چلی آئی میرے حضور کی آنکھ برست جاتی گئے بیٹی کھمت تھا چومہ کہتے تین تین دن سے کچھ نہیں کھایا تیرے باپ نے تو سات دن سے کچھ نہیں کھایا گئے آئی بیٹیاں ہوتی گئے جو اپنے آگے کا اٹھا کے کھلا دیا کرتی گئے میں اس لیے کہتا ہوں رب سے بیٹے مانگو تمہاری مرضی لیکن رب سے بیٹیاں مانگا کرو بھیق میں بیٹی مانگا کرو چولی پھیلا کے بیٹیاں مانگا کرو اس لیے کہ بیٹے نصیبوں سے ملتے گئے بیٹیاں خدا دعا دعا سے دیا کرتا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصی گر مسلق اعلیٰ حضرت فائنزان مقابل شبابا فائنزان سید سکھدہ فائنزان حضور سکھدہ دشریعہ مفتی حباس قبل نعرے تکبیر نعرے رسالت بیٹے نصیب سے ملتے ہیں لیکن بیٹیاں دعا اسے ملا کرتی مانگ ریا کرو بیٹی بیٹی ہوتی بیٹی بیٹی ہوتی لو نوٹ کرو لکھو میں بیٹوں کا مخالف نہیں میں بھی ایک بیٹا ہوں میں مردوں کی مخالفت نہیں کرتا لیکن آج میں پیار تو لگا بیٹے باپ کی جائدات کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غسیت عشق محبت عشق محبت بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں تم نے جنازے دیکھیں بولو دیکھیں کہ نہیں جنازے عجیب رشتہ ہوتا ہے جنازے دیکھیں باپ مر جائے بیٹا تھوڑی دیر روئے گا موں میں مسالہ ڈالے گا سگریٹ پیتا تو وہ پیئے گا دائیں بائیں ہو جاتا لیکن آج تک کوئی ایسا جنازہ بتاؤ جس پہ بیٹی آکے پیٹ گئی ہو اور باپ کے قبرستان جانے تک جنازہ چھوڑ کے گئی ہو اگر چوبیس گھنٹے بھی باپ کی لاش گھر میں رکھی گئی میں نے بیٹی کو اٹھتے نہیں دیکھا اور جتنی دیر بیٹی رہتی ہے باپ کا چہرہ تک دی رہتی ہے اسے یہ شکوہ نہیں کہ یہ جائد کسے دیکھے گیا پیسے کا مالک کسے بنایا کچھ نہیں وہ صرف بیٹے بیٹے باپ کو تک دی آج کے بعد یہ چہرہ نصیب نہیں ہوگا میں نے کتنی بیٹیوں کو باپ کے جنازے کے ساتھ بھاپ دے ہوئے دیکھا رو کے کہتی ہے اسے کار لے کے جا رہے ہو جہاں اسے لے کے جا رہے ہو ہمیں بھی لے کے چلو وہ جانتی ہے باپ کے بات آج کے بعد ہمارا کوئی سچا دوست نہیں بیٹی کا سچا دوست صرف باپ ہوتا ہے میں نہیں جانتا جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا گئے لیکن جس بیٹی کے سر پہ باپ ہوتا گئے وہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی بھلے باپ چٹنی سے کھلائے لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوتا ہے باپ اپنے آپ کو پر ہی سمجھتی ہے بیٹیاں اس لیے کہ باپ ہے وہ تمہیں خدا کا واسطہ کئی بار میں نے دیکھا لوگ چپکے سے بیٹوں کو بلا کے اندر بند ہو کے جائدات کی ان کے نام وسیعت کرتے گئے کہیں بیٹی نہ آجائے تمہیں خدا کا واسطہ تم سے ساری جائدات نہ کی بیٹیوں کو وہ دے تو جو شریعت نے ان کا حق رکھا گئے جو ان کو شریعت نے دیا گئے پر نہ تم نہیں جان دیکھو تمہارے انتقال کے بعد جب یہ بیٹیاں اپنے باپ کی دیلیز پہ آتی گئے تو یہ بھائی دھگ دے کے نکال دیتے گئے بھائی کہتی تیرا ہے کیا یہاں پہ آئی کس لیے گئے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہو کوئی بھائی کے تروازے پہ روٹی کے لالچ میں نہیں آتی وہ تو اس کمرے کو دیکھنے آتی جس کمرے میں کبھی باپ کا بستر لگا کرتا تھا وہ تو اس دیوار کو دیکھنے آتی گئے جس سے کبھی باپ دیکھ لگایا کرتا تھا وہ اس درخت کے سائے میں بیٹھنے آتی گئے جس کے سائے میں جس درخت کو باپ نے لگایا تھا وہ تجھے کیا لگتا گئے یہ بیٹی دولت لینے آئی ہوگی خدا کی قسم یہ بھائی کے چہرے میں باپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی گئے اس لئے آئی گئے اسے ڈکیتری نہ سمجھنا لٹیرن نہ سمجھنا لالچی نہ سمجھنا اس لئے تم سے کہتا ہوں ایک کمرہ دے کے جاؤ تاکہ جب وہ آئے کسی کھڑا پہ نہ آئے تری تی ہوئی جائے دات میں آکے عزت سے بیٹھیں ہاتھ اٹھا کہے اللہ جس آپ نے مجھے یہاں بیٹھنے کی جگہ دی ہے اسے جنت میں ایسا کی محل عطا فرمات نعرہ یا سلام پڑھ دیا جائے جتنے لوگ سننا چاہتے وہ کہہ دیں یا علی ماشاء اللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل شروع ہوئی اور یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے آتے گئے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سمجھ دو بد شروع ہوتے بہت خوب میں پہلی بار کاشیپور میں آیا ہوں اتنا نہ تھکا دینا کہ کبھی نہ ہوں اللہ آپ کو سلام مت رکھ میری بات اوپے دیکھو پانی نہ پھر جائے میں خون جگر دے رہا ہوں پسینہ میرے کپڑے بھیگ گئے بیغن بیغن ہوتی بیٹی بیٹی ہوتی اللہ پورا گھر چمن لگا کرتا ممبر سے لے کے نیچے تک مدرس سے لے کے اسکول تک ہر بندہ میری بات کی تائید کرے گا کر سچ ہے تو تم اسکول گئے مدرس گئے صبح اٹھ کے تمہاری ڈریس تیار ملتی ہے اسکول سے تم آئے تم نے شیٹ کہیں پھینکی پینٹ کہیں پھینکی چوتے کہیں سمحال کے کس نے رکھے بولو زور سے کس نے سمحال بہن نے تم تیار ہوئے چوتے چوتے پینٹ کے اسکول چلنے لگے ڈھوکر لگی چوتے پہ کچڑ لگ گیا تم نے کہا اوف مٹی لگ گئی اسکول جانے میں دیر تی کہ ایسے انہیں لاوارس کرتے ہو جو تمہارے پیر کے چوتے کو اپنے دپٹے سے زیادہ عزت دیتی ہے انہیں لاوارس کر دیا تم نے میں نے کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو بیٹیاں ساتھ نہیں بھائی آگر بے شک بے شک دیکھ کر بلا کہتی یہ بیٹی اتر نہ بابا مجھے تیرا ماں تھچو منا اب سنیں بیٹی کیا ہے توجہ ہے توجہ میری طرف رکھ ہو کہہ دیجئے ذرا یا حسین اور زور سے بیٹی کیا آپ نے جھک جائی ہے اتنا جتنا نماز میں جھکتا ہے میرا امام جھکا سنیں فاروقی صاحب اور سارے کمیٹی والے مقدر پہ ناز کرنا اللہ نے حسین بنایا ہے سن رہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھ کے آپ کی محنت خبول کرے اور یہ محفل قیامت کے دن ہمارے لئے ذریعہ مجات بن جائے سنیں حضرت سیدہ سکینہ نے باپ کے گلے میں یوں ہاتھوں کی مالا بنا کے گلے میں یوں ہاتھ ڈالا اس کے بعد ماتھا چھوما حسین خاموش سنیں توجہ ہے نا حسین کے گلے میں بیٹی نے ہاتھ ڈالے باپ کا ماتھا چھوما حسین خاموش دانہ رکھ شار چھوما حسین خاموش بایا رکھ شار چھوما حسین خاموش بیٹی نے باپ کے ہوت برداشت نہ کر سکے کہنے لگے سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو کہنے لگی بابا میں اتنا پیار بلا وجہ نہیں کر ماتھا تھا کہ بابا یہ پوچ برداشت نہ کر پاؤ گے کس لیے چھوما برداشت کر سکتے ہو تو سنو ماتھا چھوما بابا نانا مصطفی کا بوسہ دانہ رکھ سار چھوما بابا علی کا بوسہ ما فاطمہ کا بوسہ تیرے لبوں کو چھوما چاچہ حسن کا بوسہ تیرے گلے کو چھوما میرا بوسہ اور جو تیرا سینہ چھوما گئے یہ اس بیمار صغرہ کا بوسہ جو مدینہ رہ گئی تھی کہ بیٹی بتا تو شکی اس کا بوسہ کیوں لیا کہ رات کو تھوڑی دیر آنکھ لگی خواب میں تیرے مدینہ والی بیٹی آئی تھی اس نے آتا سکینہ جب بابا کربلا جا رہے ہوں گے پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے یاد رکھ تو سب کے بدلے کا پیار کرے تو مجھے مت بھول جانا سب کے بدلے کا ہر جگہ بوسہ لینا میرے بدلے کا باپ کے سینے پہ بہنچ آنے کے دکھا دیں بللہ بے شکر حسین بات حسین نوجوان نے مہین مہش پورا بیٹی بیٹی ہوتی میرے حسین نے بیٹی کو الویدہ کہا سیدہ صحیح لف کیا لو یہ حسین کے گلے کا تعویز ہے اسے سمحال کے رکھنا گئے میدان کربلا اس بیچ میں وہ قصد بھی آیا تھا جو مدین شریف سے حسین کی بیٹی کا پیغام آیا تھا ٹھیک ہے لیکن حضرت اللہ مولانا عمر صاحب نے کہا تھوڑا سا کربلا کے بات کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے توجہ ہے نا سارے لوگوں کی حسین کربلا گئے اور چاہ کے آپ نے خطبہ رشاد فرمایا یزیدیوں نے کہتا خطبہ نہ سنا دو بات سر دو یا ہاتھ کہنے لگے ہاتھ تو نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ یہ ہاتھ نانا مصطفیٰ کے ہاتھ میں جا چکا گئے اب آجا سر لینا کہ دکھا طاقت تین دن کا پیاسا ہے حسین تین دن کا بھوکا ہے حسین اکتر لاشے اٹھا چکا گئے حسین لیکن جب تلوار چلی الگ شان تھی سر پہ امامہ بھائی حسن کا تھا کاندے پچھا در نانا مصطفیٰ کی تھی ہاتھ میں تلوار مولا علی کی تھی اور جو تلوار چمکی ہے بائیس ہزار ایسے کچر پچر ہو رہے تھے جیسے ہواوں میں پتہ ہی در ہوتے گئے جدر علی کے بیٹے کا رخ ہو جاتا تھا صفحے کی صفحے کار دیتے تھے تلوار چلتی رکھی ایک سو چھپیس یزیدیوں کو فناف نار کیا تین دن کے بھوک حسین نے عمر ابن سعید نے کہا تھا روکو اگر یہ تلوار نہیں رکھی تو تاریخ لکھ جائے گی ایک تین دن کے پیاسے نے بائیس ہزار کو کٹ کے رکھ دیا تھا کسی سے تلوار نہیں رکھی تھی کہا کیسے رکھا جا سکتا گئے یہ تلوار بھوک سے نہ رکھی پیاس سے نہ رکھی اکتر لاشوں سے نہ رکھی کیسے رکھے گی ایک کتے نے کہا یہ نمازی ہے ازان پر دو تلوار رکھ جائے گی ازان پر دو تلوار رکھ جائے گی میں ان شرابیوں نشیڑیوں جواریوں سے کہنا چاہیتا ہوں جو چلس کے نشے میں ٹھول بجا کے کہتے گئے حسین غمار آگئے شرامانی چاہئے حسین شرابیوں کا نقی گئے حسین ان کا گئے جو یہ کہتے گئے ہزار پار بش دیکھن سے مجھ کو گلا نوز نام گفتن کمان بے عدم نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ غوثیت مسلق عالی حضر حسین ان کا آگئے جو وضو کر کے ان کا نام لیتے غیرت نہیں آتی چرس پیئیں گے سٹے لگائیں گے دھول بجا کے کہیں گے حسین حسین شرم کر حسین وہ ہے جو جھولے تو جبریل جھولائیں جو روئے تو جبریل کھلائیں عید آئے تو جنت سے کپڑے آئیں تیری عقاد کیا کہ تیرے کان میں آزان کسی چلتے پھرتے ملہ مولوی نے دی ہوگی حسین بوغ ہے جس کے کان میں آزان نبیوں کے امام نے دی عقاد کیا کہ تیری تیری فراست میں چھپن پچاس سو بھی کے زمین ہوگی تیری ملکیت دو سو تین سو بھی کے زمین ہوگی حسین بوغ ہے جس کی ملکیت میں ساتھ جنتیں آتی ہے عقاد کیا کہ تیری تو چلس بھی کہ حسین کا نعرہ لگائے گا شراب بھی کہ حسین کا نعرہ لگائے گا جنگ کس چیز کی تی کربلا میں توجہ دل پر گزرتی ہے میرے بعد جو چا کے کہنا لیکن میں مو پہ کہ کے جا رہا ہو میں آئین آخوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے شراب پی کے ڈھول بجا کے کہہ رہا میں حسین شرم کر ایک ملہ کی لباس میں بن کے عمل کا دار و مدار نیت پہ ہم ڈھول اس نیت سے بجاتے کہ حسین جیت گئے میں نے کہا اس مولوی کو پکڑ کے لاؤ میں جھوٹا اس نیت سے بجاؤں گا کہ ہم شیطان کے پتھر مار لگے گئے مار 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 یعنی زندہ بار زندہ بار زندہ ہندوستان زندہ بار نہ تو ہم سے اچھی حدیث سمجھ نہ جانتا گئے اور نہ تو ہم سے اچھا عمل کر جانتا گئے غزل میں آئے تو متلے میں کام کر دیں گے ہمیں جگایا تو نیدے گمراہ کر رہے لوگوں کو کہ ڈھول سنیت سے بجا رہے ہم حسین جیت گئے اور بغیرات حسین نے جیت کا اعلان ڈھول سے نہیں قرآن سے کیا تھا ابھی آپ نے مفتی صاحب کو سنا جن گلیوں سے سر جاتا لوگ تماشاہی بن دیکھتے ایک قیامت تھی اہل بیت پر اس سے بڑا ستم کبھی نہیں ہو سکتا زمین پر یار جن کے اشارے سے تیری میری بیٹی کو چہنم کی بیٹیوں سے آزادی ملے گی کربلا میں انہی بیٹیوں کے ہاتھوں میں بیڑیاں اور ہدگڑیاں ڈھال کر قیدی بنایا گیا تھا اس سے بڑا ستم کیا ہوگا اس سے بڑا ستم کیا ہوگا مگر سن ڈھولک والے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جب کافلہ گزرتا تھا لوگ کہتے تھے یہ قیدی جا رکھے گئے یہ باقیوں کے نیزوں پر سر جا رکھے گئے جب کوئی کہتا تھا باقیوں کا سر کاریوں کا سر جا رکھا ہے سبھان اللہ سبھان نعرہ تکبیر نعرہ رسانت علماء اہل سنت مسلق علی حضرت شہید عظم کانفرنس مفتی محمد حماس صاحب قبلہ سبھان اللہ سبھان اللہ اس طرح کی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا لیکن جب تم چھیڑو کے تو ہم چھوڑیں گے نہیں امام ہمارا ہے تمہارا نہیں ہمارا ہے تمہارا نہیں تم ہمارے امام کی شہادت کے دن دھولک بجاؤ جتنے دھولک والے وہ سارے میری دعا پر آمین کہیں جتنے قرآن والے وہ بھی آمین کہیں یا اللہ جو دھولک بجانے والے ان کا عشر ڈھول والوں کے ساتھ کر جو قرآن والے ہیں ان کا عشر قرآن والوں کے ساتھ کر نعر حیدر نعر رزال مسلک علی حضرت علی مولانا مفتی حمدہ صاحب قبلہ نعر تکبیر بہت مفتی صاحب بہت اچھے ماشاء اللہ بہت بہت آپ کے بیٹے کو جنت الفردوس عدا کرے اللہ بھائی کی والدہ کو جنت الفردوس میں مقام رفی نصیب فرمائے توجہ ہے نا سارے لوگوں کی چلوں آگے چلوں آگے اور یہ شرابی نسیڑی یہ بھانگ پینے والے یہ علی علی کریں گے یہ علی علی کریں جن کے کپڑوں میں نے ٹاگے باقی مٹی مہک رکھی گئے اگر مٹی خوشبود آرہے تو میرا حسین کتنا خوشبود آرہے بے شک بے مہلو لی چڑو حسین نہ پاکو کا نہیں حسین پاکو کا ہے ایک کے بال کٹے گئے ایسے کڑ رہے تھے جیسے گوبر یہ شراب پی کے علی علی کرنے والے تمہیں پتہ ہے جس نے نبی کے گھر کو شہید کرایا نا وہ شراب ہی تھی جس نے اکبر کے سینے میں برچی لگوائی وہ شراب ہے جس نے قاسم کے ٹکڑے کرائے وہ شراب ہے جس نے افباز کے وازو کٹوائے وہ شراب ہے جس نے علی ازغر شراب ہے مومن وہ نہیں جو شراب پیتا گئے مومن وہ جو شراب پہ ٹھوک دیتا گئے اعلان کرتا گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کو قلم دے بے سکت سلیح تادس شریہ تادس شریہ سبحان اللہ بے شکل تبجھو کرو تبجھو کرو توجہ کہتا ہوں کہہ دیجئے ذرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے توجہ ہے اللہ سب کو خوش رکھے سنیوں کبھی شراب کے پاس جوہ کے پاس سٹے کے پاس چرس کے پاس بھام کے پاس نسیڑی شرابی جتنے بھی بابا ہوں یہ صلح مار مار کے جتنے علی علی کہتے گئے تم وضو کر کے ان کے کوڑے لگاؤ خان کاغو پہ چرسیوں کے قبضے ہو گئے شرابی چواریوں کے قبضے ہو گئے امت کے میغنت کے پیسے میں یہ نشے کرتے گئے وہ پیسہ انہیں نہ دے کر کہ قرآن پہ لگاؤ جاؤ جا کے کہنا ہم سے دے رکھا ہو جاؤ کسی مدل سے میں جا کے ایک پھریج لگوا دو کہنا یہ حسین کی سکینہ کے نام سے لگوا رکھا لگوا نہ جا کر کے پھر دیکھ کربلا والوں کا کتنا کرم ہوتا سنیں کربلا کیا ہے بتا دو آپ توجہ ہے حسین قرآن کے ساتھ تھا قرآن حسین کے ساتھ دھولک حسین کے ساتھ نہ حسین نہ حسین چرسیوں کے ساتھ نہ حسین نسیڑی کے ساتھ نہ حسین کے ساتھ ساتھ کرنے لگا ہوں یہ دھولک کدھر بجا تھا کافلا چلا نیزوں پہ شہیدوں کے سر چونسہ دوڑتوں کو قیدی بنایا گیا چھپیس بچے تھے ایک تنہا زہر عبیدین تھا ٹھیک ہے ایک تنہا زہر عبیدین چونسہ دوڑتے چھپیس بچے کربلا گئے کیا اگر جوان بیٹا چلا جائے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے حسین نے تو اکتر لاشے اٹھائی تھی اکتر قسم کا مولوی ہوں تو بریلوی لیکن تھوڑا کڑوا ہوں ایک مولوی کہتا ہم زندہ جابید کا ماتم نہیں کرتے میں نے کہا ٹھیک عقیدہ ہے ہمارا لیکن سننی کبھی ماتم نہیں کرتا ایک ہوتا کہ رونا ایک ہوتا رونا آ جانا رونا جان پوچھ کے ماتم کرنا آ جانا ان کا ترد سن کے آنکھ سو بہ جانا ہمیں رونا آتا گئے روتے نہیں رونا آتا تو وہ کہتا ہم زندہ جابید کا ماتم نہیں کرتے اور اس نے ممبر کو شیخ چلی کا گھر بنا دیا حق نہیں مولوی کو ممبر پچھلنے کا جو یہاں چٹکولے سنائے یہاں وہ بیٹھے جو علی کے گھر کی مصطبا کی جاتے حسین سنے ممبر کیا ہے حضرت عمر فاروق آزم آدھی دنیا کا بادشاہ جس کے نام سے کیسے اور کس رہا کامتے تھے ممبر پہ بیٹھے امام حسین کا بچ بنا کھڑے ہوگے آکے چچا اٹھو کیوں یہ میرے بابا کا ممبر ہے یہ میرے نانا کا ممبر اٹھ گئے اب کیا کروں کہا اپنے نانا کے ممبر پہ جائیے رو کہ کہنے لگے شہزاد میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں کہنے لگے اچھا پھر ایسا کرو میری نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ حضرت عمر نے کہا لوگو پہلے عمر کو ابو بکر نے بٹھایا تھا آج حسین نے بٹھایا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پھلایا جو عمر کو ممبر سے اٹھا سکے پتا چلا ممبر بھی انکا گئے حکومت بھی انکی گئے یا چاپلوس توغلے شیخ چلی نہیں چلے گا یا وہ بولے گا جس کی رگوں میں علی علی ہوگا جس کی ساسوں میں نبی نبی ہو نار حیدر توجہ ہے نا قافلہ چلا تیس عورتیں راستے میں اتفال کر گئی تھی اور صرف اس لئے کہ کسی کو بیٹے کا غم تھا کسی کو باپ کا غم تھا اور کسی کو بھائی کا غم تھا لیکن زینب تری چررت کو سلام تری حمد کو سلام تُو نے ایک کا جنازہ نہیں دیکھا بھائیوں کے جنازے تُو نے دیکھے بیٹوں کے جنازے تُو نے دیکھے بھائی کا کٹا کلا تُو نے دیکھا لیکن تری چررت کو سلام نہ تجھ سے لوگ سبر لے سکے نہ تجھ سے کوئی قرآن لے سکا سبر بھی زینب کے دامن میں تھا قرآن دونے چیزیں تھی قافلہ چلتا رہا چلتے چلتے راستے میں توجہ کریں راستے میں چلتے چلتے دیکھیں ماشاءاللہ کچھ لوگ بھیگ گئے ہیں زیادہ اگر تھنڈ لگ رہی ہو تو جا سکتے اللہ آپ شفا بخش سلام مت رکھے میں ویسے بھی بات ختم کرنے لگ اللہ آپ کو سلام مت رکھ کیا ارادہ ہے اللہ آپ کو سلام مت رکھ یہ جو لوگ ہمارے بھائی بھیگ رہے ہیں ان کی خدمت کو رائے گا نہ جانے دیں یہ کمیٹی والے لوگ کے خون پسی نہ ایک کر کے نہ اپنی حسینیت کا رنگ دکھا رہے ہیں وہ خون میں بھیگ ہم ہم بارش میں بھیگ رکھے گئے اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں خون میں نہ سکھی بارش میں تو بھیگ سکتے ہیں اللہ آپ کے حسلے کو سلامت رکھے آپ کی چڑھتوں کو سلامت رکھے مولانا عمر صاحب ماشاءاللہ مولانا قرار صاحب یہ آپ کی محنت ہے یہ کاشی پر اگر وہ نہیں دیں گے میں مدینے سے آ کے اس کا بدلہ دیتا ہوں میرے نبی نے کہا ہے ہم اپنی اولاد پہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہم ادا کرتے بدلہ پورا توجہ ہے قافلہ چلا یہ قافلہ گلیوں سے گزر کے جا رہا تھا یزید کی ترتیب یہ تھی عمر بن سعد کچھ لوگوں کا خالو لگتا ہے یزید میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کچھ حضرت امیر ماویہ کو گالی دیتے توجہ ہے نا کہ یزید ان کا بیٹا تھا اس لیے گالی دیتے میں نے کہا اگر بیٹا ہونا باپ کے لیے جرم ہے تو پھر جس نے سب سے پہلا تیر امام عالی مقام کے خیمے میں مارا تھا جانتے وہ کون ہیں وہ عمر ابن سعد ہے اور حضرت سعد ابن ابی وقعز کا بیٹا کون سعد ابن ابی وقعز جب حضور تشمنوں کے بیچ میں گھرے تو سعد ابن ابی وقعز یوں حضور کے آگے کھڑے تھے آقا کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی وہ تیر چلاتے حضور نکال کے دیتے ساری دنیا کہتی میرے ماباپ نبی پہ قربان اور حضور کہتے تھے سعد تجھ پہ میرے ماباپ قربان ان کا بیٹا گئے عمر ابن سعد سب سے پہلا تیر مار کے کہتا کباغ رہنا حسین کے خیمے پہ پہلا تیر میں نے چلا شرم کرو پتا چلا نوح کے گھر میں باغی بیٹا پیدا ہو سکتا یہ اللہ کی خدرت ہے وہ شیطانوں میں ولی پیدا کر دیتا کہ ولیوں میں شیطان تو یہ اس میداری عدد امیر ماویہ پہ نہ ٹھوکی ہے ہم سلنی بریلویوں نبی جنتی سارے بولو ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی اور جس کا ناغو ہم مرے جا کے کوئی فرق نہیں پڑتا بریلی کے امام نے قلم توڑ دیا کہتے کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ نہ ہم صحابہ کو چھوڑیں گے رگی کہ ان سے ہماری صلاح رگ گی ٹھیک ہے جی چلیں آگے نیزوں پہ سر اب سنیں ڈھولہ کان بجا جب ایک بستی سے قافلہ گزرنے لگا آپ نے دیکھا ہوگا سگنل پہ لوگ بھیک مانگتے دیکھا کہ نہیں روڈ ٹوٹا ہوا ہو گاڑیاں سلو ہو موڑ ہو سگنل ہو بریکر ہو وہاں پہ بھیکاری کھڑے رہتے گاڑی دیمی ہوگی کچھ ملے گا اسی طرح ایک شہر سے قافلہ گزرنے لگا ایک ناپی ناپی بھیکاری کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک بچہ تھا اس نے ڈھول کی آواز سنی اس نے کہا لگتا ہے کوئی برات آ رہی لگتا ہے برات آ رہی کہا ڈھول اگر آگے آ جائے اور دولہ میرے پاس سے گزرے اشارہ کر دینا کہا کیوں کہ جب اشارہ کرے گا میں سمجھ جاؤں گا دولہ آ گیا اس کے بعد بھیک مانگوں گا ہمارا بھی اصول ہے جب دولہ سج کے چلے چار پاس آئے تو بھیک مانگوں گا اسے پتا نہیں تھی جیسی سب سے آگے دول بجانے والے نئے کپڑوں میں مہنگے کپڑوں میں تھے بچے نے کہا لگتا کے پرات بڑھی ہے کہ کیوں کہ قیمتی کپڑے ہیں اور دول بھی شان والے لگتا دولہ بھی شان والا ہو بڑھا خوش کہا جب دولہ آئے تو بتانا لیکن جیسی دول والے گزرے ان دول والوں کے پیچھے یزید ہی چل رہے تھے سب سے آگے شمر پیچھے سنان اور ملہ یہ سارے قاتل چل رہے تھے بچہ دیکھتا رہا لیکن جیسی ایک نیزہ آیا جس نیزے پہ میرے حسین سمالنا چاہا خود کو لیکن نہ سمال سکا اتنے میں پیچھے سے وہ نیزہ آیا جس پہ علی اسغر کا سر تھا بچے نے سر دیکھا سوچ نے لگا اس کی تو خطہ ہو سکتی ہے لیکن اس چھہماں کے لال نے کیا بگاڑا ہوگا یہ سوچ کہ وہ کانپ گیا چکر آیا اس نے تامن تھاما جیسی تامن تھاما بڑے نے سمجھا شاید دولہ آگیا گئے سواری گزرنے والی ہے اس نے خود کو سمحال اتنے میں سر آگے گزرے اللہ وقبر سیدہ زینب کی سواری گزر رہی تھی سائل کہتا ہے او قافلے والو او دولہ برات والو علی کی خیرات دو نبی کی خیرات دو جیسی اتنا چملہ سنا گئے میں نے کہا پیٹی پیٹی ہوتی گئے آج کئی دن کے بعد بیٹی نے باپ کا نام سنا تھا کہتی فزا امی کہا کیا اگر باپ علی کا نام سنا گئے اس کہہ دو ایک بار اور علی کا نام لے دے کہا بلد سجے کیا چاہی ہے کہا ساکی پچپن سے بھیک مانگ رکھے گئے صدیہ بیٹ گئی ہم مانگ کے گزارے کرتے گئے سیدہ زینب نے کہا جا آج کے بعد تیری غریبی ختم ہو جائے گی وہ دیکھ جس سواری پہ سکینہ بیٹھ کے آ رکھی گئے اس کے آبا جی کام ہو گیا گئے کہ کیا ہوا کہ یہ جو قیدی گئے گئے انہوں نے پتہ بتایا تھا مٹی ہٹاؤ مل جائے گا مٹی ہٹائی ہے مل گیا کہ سونے کا ڈھیر نکلا آیا گئے اس نے کٹ ٹھکرا دے اسے سونے کو پھر بغا لے کے چل جہا یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلق اعلیٰ حضرت شہید اعظم قانفران مفتی حماس صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ قافلہ ہے کہا یا تو علی کی بیٹی ہے یا نبی کی بیٹی ہے کہا تمہیں کیسے بتا چلا کہ یہ شان صرف خدا نے ہونا ہو جائے گی ورنہ کوئی اور نہیں ایسا خدا کی قسم منتا تو کہ منتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منتے کا بھلا 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 بے شخص بے شخص سبحان اللہ اب سنیں یہ قیدی اپنی مرضی کے تھے کسی کی بیڑیوں کے قیدی نہیں تھے کسی کی بیڑیوں کے قیدی نہیں حضرت امام زنولہ پیدین کے گلے میں جو توک ڈالا گیا تھا اتنا وزنی تھا کہ آپ اس کے وزن سے اتنے جھگ گئے تھے جتنا نماز رکو میں جھکا کرتا اور کربلا سے شام تک پورا سفر جھکے کیا تھا پورا سفر جھکے کیا سنیں بہت غور سے سنیں اللہ آپ کے مباب کو سلامت رکھے جنہوں نے آپ کو ایسی پروریش دی ہے بیٹے تم زندہ بھی نبی کے لیے ہو اور مرنہ بھی نبی کے لیے ہے یہ محبت ان ماں نے جنہوں نے سکھائی ہے اللہ ان کے رتبے اقبال بلند کرے ہر بیٹے کی ماں کی اللہ قبر بھی روشن کرے دنیا بھی روشن کرے آخرت بھی روشن کرے سنیں میری بات میں علی کے گھر کی بات کرنے لگا قیدی چل رہے نا توجہ ہے قیدی چل رہے میں شان سنا رہا ہوں قیدی چلتے رہے ایک خاتون رستے میں کھڑی ہے دامن میں یوش کے کچھ ہے سب سے آگے عمر ابن ساتھ تھا اس نے کہا عمر سے اتنا بڑا قافلہ ہے کیا تو ڈاکٹر ہے سنیں توجہ ہے نا آپ بارش کو دیکھ رہے کہ مجھے دیکھ رہے چلے آگے یہ شان والوں کا تذکر آگے بے عدف گستاق نجدی کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اہل بیت توجہ ہے نا سارے لوگوں آگے خاتون نے کہا کوئی تم میں ڈاکٹر ہے سنیں بہت خور سے کہا کیوں کہا میرا بیٹا بیمار ہے اگر ڈاکٹر گئے تو میرے بیٹے کا علاج کریں اس نے ہس کے کہا مزاق کے طور پہ عمر ابن سارے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں یہ جو پیڑیوں میں چکڑ کے آرہا یہ ڈاکٹر ہے کسے امام زین علا بیتی نہیں وہ بوڑی آئی آکے کہنے لگی وہ بے گناہ قیدی تو ڈاکٹر ہے اب سنیں اس قیدی کا جواب مسکر آکے کہتے ماں میں بھی لیکن نہیں جانتا تھا مریض درد اسیہ پنجتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے جن کے تلو کا دھوبن ہے آب حیات اے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی اے وہ جان مسیحہ ہمارا سارے بائنی والے بولیں اے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی کہ میں ڈاکٹر میرا باپ بھی ڈاکٹر میرا دادا بھی ڈاکٹر میرا گھرانے ڈاکٹر ہو کا اس نے کہا پھر ایسا کر میرا بیٹا بیمار ہے آپ نے فرمی کہ میں چلوں گا لیکن ان سے اجازت لے لے کن سے جنہوں نے قیدی بنا رکھا ہے بڑی جا کے کہنے لگی ذرا اسے آزاد کر اس نے کہا کیا دے گی اس نے کہا سات بیٹیوں کا زیور ہے ایک بیٹا ہے سات بیٹی ہے سارا سونا لے میرا بیٹا بچا لے سات بیٹیوں کا زیور دے دیا بہن بہن ہوتی ہے اگر کوئی بھائی کے بدلے میں جان مانگ لے بہن جان نجھاور کر دیں بس اتنا کہتے کہ بچ جائے گا بہن جان دے دیں عجیب رشتہ ہوتا ہے بھائی پیدا نہ ہو سجدے میں گر بھائی کی پیدائش کی بہن دعائیں کرتی ہیں جوان ہو جائے اس کے سیرے کے خواب بہن دیکھا کرتی گئے دعا کرو کسی بہن کے سامنے بھائی کا جنازہ نہ اٹھے میں نے یہاں تک دیکھا گئے بھائی جنازے میں گھوتے گئے ان کو دولہ پیغنے بنایا کرتی بھائی بہن کے اس نے کہا ساتھ بیٹیوں کا زیور ہے سارے ہی لے آئی ہوئے اس نے سارا زیور لے لیا اور چابی پھیک کہنے بنا تو لوگا پانی کی طرح موم ہو جاتا تھا جدر چاہتے موڑ دیتے میں نے کہا سلیمان جیسا پیغمبر اگر حضور کا نام لے تو لوگا پانی بن سکتا گئے علی کا بیٹا نبی کا جلزادہ ان کا نام لے تو لوہا پانی کیوں نہیں بن سکتا بے شک سبحان اللہ سبحان آپ نے سب چیز چلے کدر ادھر جدر بڑھیا لے کے جا رہی تھی سنے اتنے تھک چکے تھے کہ پورے پیر نہیں اٹھ پا رہے تھے پیر کھچڑ کے چل رہے تھے جس سے پیر کی لکیر بنتی جا رہی تھی چلتے چلتے بڑھیا کا درواز آیا پچی دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی اماں بیٹی کا اس طبیب کو واپس کر دو کا کیوں کا جس بیٹے کے لیے تو اس طبیب کو لائی ہے وہ بیٹا نہیں رہا وہ بیٹا نہیں رہا پوری کی چیخ نکلی رو کے کہتی جا بے قصور قیدی چلا جا معذرت چاہتی ہوں جس بیٹے کے لیے تجھے لائی تھی وہ بیٹا نہیں رہا امام زہن العبدین کہتے ماں دروازے تک آنے کی اجازت دے کا بیٹے اتنا تھک کے آیا گئے مجھ سے تری حالت نہیں دیکھی جاتی میں چار قدم کیوں تھکا ہوں کا ماں مہمانوں کو دروازے سے نہیں لٹایا جاتا اچھا پھر آنے کی اجازت اندر گئے کیا دیکھتے ہیں ساتوں بہنے بھائی کے چاروں طرف بیٹھی ہیں عجیب کا درد تھا یار جب بہنے بھائیوں کے جنازے پہ ہو شمین دہل جاتی ہے ایک بہنے بھائی کے پیر پکڑ رکھے ہیں اپنی حضرتیں بیان کر رہی تھی امام زہن العبدین کی چیخ نکل گئی پوڑی نے کہا بتا تو کیوں رویا گئے یہ تو میرا کہا گئے تو کیوں رویا کہا جب تیری بیٹی کو دیکھا نا تو مجھے کربلا والی حسین کی شغرہ یاد آگئی جب تیرے بیٹے کے جنازے کو دیکھا مجھے اکبر کا جنازہ یاد آگیا کہا اس خیال نے رولایا مدینہ جاؤں گا تو شغرہ کو کیا بتاؤں گا کہا اس خیال نے رولا دیا آپ کہتے تھے آگے بڑھے بیٹیاں رو رکھی تھے آپ آگے بڑھ کے چادر ہٹائی کہتے ہیں نادان بھائی بیگنوں کو رولایا نہیں کرتے گئے اتنا کہنا تھا مردہ بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاتا گئے جیسے اٹھ کے بیٹھا گئے پوڑی میں قدم پکڑ رہی ہے کہا تو ہے کون بتاتو شہی کہ ماں یہ نہ پوچھ میں کون ہو تیرا بیٹا زندہ ہو گیا گئے کہا سونا کتنا تھا کہا سات بیٹیوں کا زیور تھا کہا جلدی کر اپنے تامن میں مٹی لے کے آ پوڑی گئی مٹی بھر کے لائی ہاتھ لگایا کہا کھول کے دے دیکھا تو اب سونا بن چکی کہ مٹی آپ کہتے ہیں ماں تجھے بیٹا بھی مل گیا سیور بھی مل گیا اب اجازت دے پوڑی نے قدم پکڑے کہنے لگی قیدی ایک بات اور بتا کے جا وہ نیزوں پہ سر کس کے تھے کہا کسی نیزے پہ میرے باپ کا سر ہے کسی نیزے پہ بھتیجے کا سر ہے کسی نیزے پہ بھائی کا سر ہے کسی نیزے پہ چچا کا سر ہے کہ بتا تو شہی اگر وہ تیرے اپنے ہیں تو تو نے میرا ایک زندہ کر لیا اپنے بہتر زندہ کیوں نہیں کیے گئے ان کو زندہ کیوں نہیں کیا کہنے لگے ماں میری مجبوری ہے پر نہ انہیں بھی زندہ کر لیتا کم سے مجبوری کہا یہاں نہیں بتا سکتا چل وہاں پہ جہاں پہ نیزوں پہ سر ہے بڑی کا ہاتھ پکڑا وہاں لے کے آئے گئے جہاں نیزوں پہ سر ہے آکے وہاں کھڑے ہوئے جس نیزے پہ امام کا سر تھا آپ کہتے ہیں بابا جو قرآن پورے رستے میں اپنے زین العابدین کو سنایا گئے صرف پھر سے سنا دیجئے جیسے ایتنا کہا گئے سرِ غسین گھوما گئے امام زین العابدین کی طرف میرے امام کا چہرہ آیا اور لبو سے سورِ رحمان کی دلاوہ شروع ہو جاتی گئے لبو سے سورِ رحمان کی دلاوہ آپ کہتے گئے مائی دیکھ تو شگی میرے آگے یہ مجبوری گئے کہا بیٹی سمجھا ہی نہیں آپ نے فرمایا ماں زندہ وہ کیے جاتے گئے جو مر جاتے گئے جو پہلے سے زندہ ہوتے گئے وہ زندہ نہیں کیے جاتے گئے نارے تقبیر نارے نیسان نارے غاسی مسلکِ آلہ حضرت ملتی حباد صاحب کی بلا نارے حیدر ماں وہ زندہ نہیں کیے جاتے جو پہلے سے زندہ ہوتے گئے قتلِ غسین اشن میں مر گئے یزید گئے اسلام زندہ ہوتا گئے ہر کربلا کے بعد محبا سبحان اللہ اللہ بار یا رسول اللہ جواب نہیں کاشی اشک محبت اشک محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی قریہ قریہ حسن کا پیکر علم کا دریہ قوم بنا مہمانِ کعبہ مفتی حباد رضا سائی قبلہ توجہ ہے اللہ اکبر قافلہ چلتا رہا مگر سنیے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک بات بتا دوں آپ کو چار بجے تک چلے گا ایک بات بتاؤ اگر میں چار بجے تک چلا تو کل والے جلسے والے کدھر جائیں گے کل بھی مجھے تقریر کرنی ہے آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے ٹھیک ہے جی بہت غور سے بس یہ بات سننے یہ کربلا سے شام شام سے مدینہ جب یہ پورا سفر جوڑا گیا تو چھپن سو میل بنا ہے کتنا چھپن سو میل لیکن علی کی بیٹی کی شام دیکھیں چھپن سو میل پیدل چل کے آئی ہے نو مہینے کا سفر تھا تیرہ محرم کو قافلہ چلا ستائیس رمضان کو مدینہ پہنچا کتنے رمضان کو زور سے کتنے ستائیس رمضان کو پہنچا ٹھیک ہے جی نو مہینے سفر کیا پیدل سفر کیا چھپن سو میل سفر کیا لیکن علی کی بیٹی نے نو مہینے کے سفر میں چھپن سو میل میں بہتر قرآن مکمل کیے تھے سیدہ زینب نے کتنے قرآن پڑھے بہتر قرآن بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے چھپن سو میل کا سفر آ گیا حضور کا مدینہ فرمایا سجاد جی پوپی یہ کیا ہے کہ نانا کا مزار ہے روح کیا مدینے کی طرف حسین گواہ رہنا میں نے تیرے زینب نابدین کو مدینے تک پہنچا دیا مدینے تک پہنچا دیا اس کے بعد کہتی ہیں سجاد جی پوپی کہا سب کو لے کے گھر جاؤ مجھے حضور کو جا کے کربلا کا حال سنانا ہے لیکن ماں تھی زینب ماں تھی حضور کے روزے پہ پہنچی سلام کے بعد کچھ کہ پاتی کچھ نہ کہ سکی بس قرآن پڑھنا شروع کر دیا پہلا پارا پڑھا دوسرا پارا آ گیا پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچی اللذین اذا اصابت مصیبہ قالو انہا للہ وانہا علیہ راجعون حضور کی قبر انور ہلنے لگ گئی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہل سکتی ہے میں کہتا ہوں سن جامی چار مصرے لکھتے ہیں اور لے کے حضور کی طرف آتے ہیں آقا آکے کہتے ہیں رو گوئش ہے اگر یہ میری مزار تک آ گیا مجھے ہاتھ نکال کے اس سے مصافہ کرنا پڑ جائے گا اگر جامی آ جائے تو حضور ہاتھ نکالنے کی بات کرتے گئے نبی کی زینب آئی ہوگی تو حضور کو پتا نہیں چلا ہوگا بے شک بے شک کیسی دوگلی باتیں کرتے ہو یار علی کی بیٹی ہے یہ یہ وہ ہے جسے حضور نے گود میں کھلایا ہاں اللہ ہوا میرے بھائی یہ سیدہ زینب آواز آئی زینب غم نہ کر کربلا میں جب تیرے بیٹے شہید ہو رہے تھے میں وہیں کھڑا تھا اور میں نہیں سارے انبیاء ماں کھڑے ہو کر کے تیرے بچوں کی شہادت دیکھ رہے تھے سب شہادت دیکھ رہے تھے اس کے بعد آپ پھٹیں جانتے ہو سترہ پندرہ چودہ اٹھارہ اتنی روایتیں ہیں حضرت علی کے بیٹوں کی ایک روایت میں اٹھارہ بھائی چودہ بھائی پندرہ بھائی سترہ بھائی اگر آپ سب سے کم روایت بھی لے چودہ سیدہ زینب آئی سارے بھائیوں کے دروازے لائن سے تھے ستائیس رمزان تھے یہ وہ تاریخ تھی جس تاریخ میں غازی عباس اور بھائی کے گھر سے عید لے کے سیدہ زینب کے دروازے پہ جاتے تھے لیکن آج تاریخ بدل گئی ہے حالات بدل گئے ہیں زینب آئی یہ بھائی کے دروازوں پہ عید لینے نہیں ان دروازوں کو دیکھنے آئی یہ جن پہ آج تعلے لگے ہر دروازے پہ آئی اللہ اکبر سارے دروازوں پہ حاضری دیتے وقت آج تک ابباز سب کے دروازوں سعید لے کے آتے تھے آج زینب آئی خدا کی قسم کربلا کربلا آگئے وہ بس اپنے دروازے پہ آئی جانتے ہو اپنے دروازے پہ جا کے بیٹی ہیں خدا کی قسم دس محرم کے نام پہ غندوں نے عبرو لوٹ لی اسلام کی لفنگوں نے پے عبرو کر دیا اسلام کو دس محرم کے نام پہ بیٹیوں کے گلوں کے دپٹے اتر گئے تازیے بنانے والوں نے مورتے بنا ڈالی کچھ تازیوں کے آکے بیٹیوں سے گیت کفائے گئے اور غیرت کر تیری بیٹی کتنی بھی بڑی ہو جائے علی کی بیٹی سے بڑی سہرب نہیں ہو سکتی ہے عبرو لوٹ لی بے غیرتوں نے محرم کی دستاری کے نام پہ تو پٹے اتار دیئے بیٹیوں کے گلے سے ننگے سر ہو گئی بیٹیاں کیا جواب دوگے قیامت میں اگر زینب نے کلائی پکڑ کے پوچھ لیا سن ہم نے تو بھائی کی شہادت پہ چادر نہیں اتاری تو نے جد محرم کے نام پہ گلے تک سے تو پٹا اتار دیا تھا ہے کوئی جواب کوئی جواب نہیں دے پاؤگے چاہتے کو جواب دے سکو دس محرم آئے تو بیٹیوں سے کہہ دینا آج تک پیپر دکھی کی ہے دس محرم کو سر سے تو پٹا نہیں اترنا چاہیے تاکہ تیرے سر کا تو پٹا بتا دے یہ ڈولک والے غسینی نہیں یہ تو کربلا کی زینب سے پیار کرنے والے غسین سکھانا بیٹیوں پہ وہ کیسا پڑھتا تھا سیدہ زینب کا کیسا پڑھتا تھا سنیں پڑھتا ایسا تھا سر سے لے کے پیر دکشہ تک تھی اپنے دروازے پہ آئیں بیٹے کب آکے آئیں قربان کر کے آئیں بیٹے ہمت نہیں ہوئی دروازے پہ آئیں مغرب کا وقت تھا آکے بیٹھ گئی بیٹیاں کہتی ہے بڑی بہن نے کہا بہن اپنے دروازے پہ اپنے دروازے پہ بیٹی ہے کہ بہن نماز ہو گئی ماں نے کہا تا قرآن نہ چھوڑنا چل قرآن پڑھتے ہیں اللہ کو اکبر ایک بہن نے قرآن پڑھا دوسری سننے لگی اتنے میں کسی کی ہجگیوں کی دروازے سے آواز آئی بڑی بہن نے کہا لگتا ہے دروازے پہ کوئی مسافر ہے لے یہ پیسے لے امی کہہ کے گئی تھی سوال ہی آ جائے تو دیر تک مت رکھانا جلدی بھیگ دے کے آگے بڑھا دینا چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا پردے کے اندر سے کہا یہ بھیگ لے آگے بڑھا جیسے اتنا کچیخ نکلی خاتون سیدہ زینب کی کہنے لگے ہم بھکاری نہیں ہیں ہم پردیسی ہیں کہا پھر کیوں بیٹھی ہو سفر کرو کہا تم قرآن پڑھ رہی تھی تمہارا قرآن اچھا لگ رہا تھا اب جب اتنی بات کہی تو بیٹی کا جواب سنو بیٹی نے کہا خاتون تو نے ہمارا قرآن سنا گئے کاش کبھی ہماری ماں زینب کا قرآن سنا گھوتا کاش تُو نے ہماری ماں زینب کا قرآن سنا گھوتا کہا کیسا پڑھتی تھی زینب قرآن کہا جب میری ماں زینب قرآن پڑھتی تھی چودہ بھائی چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے خدالی چھپ کے قرآن سنتے تھے ایسا قرآن پڑھتی تھی کہ فرشتے بھی چھپ کے قرآن سنتے تھے یہ زینب کا قرآن تھا کہا بیٹی اور قرآن سناؤ بیٹیاں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی ہیں آپ تروازے پہ بیٹھی گئے اتنے میں ستارہِ حضرتِ چافر عبداللہ ابنِ چافرِ تیار حضرتِ زینب کے شوہر آگئے یار کیسا پردہ گئے بیٹیوں نے بھی نہ پہچانا خدا آپ کے شوہر آگئے آپ نے دیکھا کوئی پردے میں خاتون ہے مو پھیر کے جیب میں ہاتھ ڈالا چند سکھیں نکالے بھیکاری سمجھ کے بھیک دی آپ نے لینے سے انکار کر دیا میں بھیکاری نگی ہو کہا پھر سنو کئی مہینے بیٹ گئے گئے میری بی بی پردیس گئی گئے میری بچیوں کو ماں کی یاد آتی گئے بڑی رویا کرتی گئے ایسا کر آج کی رات میری بچیوں کے ساتھ گزار لے تاکہ بچیوں کی کوئی رات سکون سے گزر جائے اندر آکے کہتے گئے بیٹیوں باغن بھو سافر گئے اندر لے کے آؤ بچیاں لے کے آئیں ایک بغن پانی لے کے آئی گئے کہتی لو پانی پی لو کہا پانی سے ہمیں نفرت ہو گئی گئے دوسری نے کہا بستر بچھا دیا گئے بستر پہ لیٹ جائیے کہا ہمیں مٹی اچھی لگتی گئے پھر اس کے بعد بیٹھی رگی پردہ دیکھ علی کی بیٹی کا بیٹیاں شامنے گئے کوئی پہچان نہیں پا رہا گئے اللہ اکبر عورتوں کی عادت کھل ملنے کی ہوتی گئے ایک بچی کہتی گئے کہاں کی رہنے والی ہو کہاں مدینہ کی رہنے والی ہے اللہ اکبر کہاں مٹی اچھا یہ بتا یہ بتا تیرے کتنے بھائی ہیں کہاں میرے چودہ بھائی ہیں اتنا سنا بیٹی کی چیخ نکل گئی رو کے کہتی گئے پورے مدینے میں صرف ہماری ماں ہے جس کو خدا نے چودہ بھائی دیئے گئے اور کسی کے پاس رہی گئے ذرا چہرہ تو دکھا کون ہے تو پردے سی ایہا زینب ہے جیسی اتنا کہا گئے سیدہ نے نقاب اٹھایا گئے بیٹیاں پیچھے گر جاتی گئے اس لیے رو کے کہتی گئے نہیں نہیں یہ زینب نہیں ہو شکتی کہ بال تو سفید ہیں کون ہے تو رو کے کہا بیٹی میں تمہاری ماں زینب ہوں کہاں بھائی کہاں گئے کہا بیٹی میں جوڑی لٹا کے آئی ہوں تیرے دین نانا کا دیا ہوا قرآن بچا کے لائی ہوں اللہ اکبر اتنا کہا بیٹیوں سے لپٹ کے روئی اس لیے میں کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی گئے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی گئے علی کی بیٹی کو جو کر سلام کر سلام تری امانتِ گھر تک بچا کے لائی نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مسلقِ علی حضرت شہیدِ عظم کان فرنگ مفتی حماس صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا والوں کی خیرات عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے یقین کریں یہاں بھیگے ہوگی بھائی اس کا تھوڑا آواز بڑھاتو ساؤنڈ والے بھی بڑے چلاک ہوتے جب محلوی شروع ہو جاتا یہ آواز دبا لیتے آئندہ کسی ساؤنڈ والے کو بلاؤ سیٹ کرا کے مزار میں بند کرا دینا ساؤنڈ ادھر چلے گا بھوت ادھر اترتے رہے گا ساؤنڈ والے بھائی آپ آواز بڑھا دیجئے بڑھا یہ بہت دبا دی اپنے آواز اس نے میرے پھیپڑے اور گردے ہیلا دی توجہ ہے آپ لوگوں کی سارے کہتے ہیں یا حسین ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں جتنے لوگوں کا یقین ہم حسین کا صدقہ کھاتے ہیں صرف وہی بولیں کہتے ہیں یا حسین اور زور سے یا حسین مجھ سے فرمائش کی کہ یہ حضور کا شجرہ نصب نامہ بیان کر دیا جائے ٹھیک ہے جی کاشی پڑھوالے نوجوانوں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں اب تک میں کربلا میں تھا اب میں کاشی پڑھ میں آگئے ہوں اب آپ سن کے دکھائیے گا میں شجرہ سنانے والا ہوں تیارے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے میزبانِ گرامی فاروقی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے میں ان کو دیکھ لوگ کہتے ہیں اقل مند وہ ہوتا ہے جو ایک چاول سے پوری ڈیگ کا اندازہ لگا لے چکھنے میں کوئی پوری ڈیگ نہیں کھاتا ہے ایک چاول سے پتا چل جاتا بریانی کی کنڈیشن کیا ہے میں فاروقی صاحب کے یہاں رہا ہوں اور ہمارے والے ان کا وہ جو آپ کے سامنے مقام ہیں ان کا افضال افضال بھائی ماشاءاللہ ان دو لوگوں سے بہت قریب سے ملا ہوں انہیں دیکھ کے لگ کے آگے کہ کاشی پروالے بے مثال ہیں ٹھیک ہے جی ہاں یہ سارے کاشی پروالے بے مثال ہیں ان کے ہاں میزبان مہمانی کی انہوں نے حق ادا کیا آپ سننے آپ سننے کا حق ادا کریں میرے برادر صغیر بھائی محمد عاظم اقبال صاحب ان کے حکم پر اور ان لوگوں کی کوشش و محنت پر میں آپ کے کاشی پروالے کی زمین پر حاضر ہوا ہوں ماشاءاللہ تو انہی کا پھر سے حکم ہے کہ صرف شجرہ بیان کر دیا جائے مگر میں چاہتا ہوں کہ جس طرح شجرہ سنا جاتا ہے ویسے سنا جائے میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو آپ کیا بولیں گے ایسے تو میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتا بھائی کیا بولنا ہے سارے بولیں اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ سبحان اللہ کہیں گے اسی پیچ میں میں سانس لے لوں گا سواملہ کیا مل جائیں گی سبحان اللہ کہنے کی میرا مطلب یہ میں سانس لے لوں گا اور آپ کو کیسے کہیں گے ذرا کہہ کے سنائیں اور زور سے آدم کے بیٹے شیش آواز کھولو بیس کا آواز بند ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو ایسا ہے جیسے چورن والے مٹھو کریں ہم باری شہر تیں گے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن پھر بھی ذرا آپ کوشش کریں تھوڑا میرا ساتھ دیں بولنے ذرا سباہ آدم کے بیٹے شیش آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمک نیک نام لمک نیک نام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد سلحاد کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے آبی رابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے شارو شارو کے بیٹے ناکو ناکو کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے راجم خلاللہ ابراکم خلاللہ کے بیٹے اسماعیل زبیغ اللہ اسماعیل زبیغ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل عمل کے بیٹے سابیس سابیس کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ الساہ علیہ الساہ کے بیٹے عدود کے بیٹے حفوہ حفوہ کے بیٹے اندران نظران کے بیٹے محید محید کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے لیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فار فار کے بیٹے قالب قالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے اپنے مناب اپنے مناب کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول نارا این تکبیر نارا این حسانت علماء اہل سفنت مسرک ایانا حضرت مفتی حباد صاحب قبلہ سبحان اللہ بچو ہوئے اغلاطن کا معاف رمی رب کائنات